اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ابرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ زیرو ٹو پائنٹ زیرو بھائی صاحب پی ایس ایل میں ایک طرف تڑکہ لگاوا ہے نسیم شاہ کے اوپر جتنی بھی ٹیمیں تھی ہر ٹیم چاہ رہی تھی کہ نسیم شاہ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا جائے اور اس خاص ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام آباد یونیٹڈ کا جو اسکورٹ اتنا زبردست ہو چکا ہے وہ کون کون سو یہ وہ پوسیبل رہنے وال ہیں ان کی ریٹینشن کے اندر کیونکہ بھائی صاحب اب جو ہے وہ ان کی ٹیم میں آپ کے نسیم شاہ بھی آج شامل ہوئے اس سے پہلے ایک بڑی ٹریڈ کی تھی اماز و اسیم کے حوالے سے لیکن یہ جو سب سے بڑی ٹریڈ انہوں نے کی ہے نسیم شاہ کی بھائی صاحب پشاور ظلمی بھی چاہتی تھی کہ بھائی ہم جو ہے وہ نسیم شاہ کو اپنی ٹیم میں شامل کریں اس کے علاوہ ملتان سلطان بھی بھائی صاحب وار رہی تھی کہ نسیم شاہ کسی طریق سے ہماری ٹیم پر آئے لیکن ایسا نہیں ہو سکا پوسیبل نہیں ہو سکا تو بھائی اب اسلام آباد یونیٹڈ میں وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نسیم شاہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کیونکہ بھائی صاحب ہم نے پی ایس ایل کی ڈرافٹ سے پہلے تیس کے جو ہے وہ سبسکرائبر پورے کرنے تو فیملی جو ہے وہ آپ بنتے جائیں ہمارے ساتھ جڑ کرتے جائیں بیل آئیکن بھی آل پے کر لیں ریٹینشن کی طرف چلنے تو ریٹینشن کیا پوسیبل رہنے والی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ شداب خان بھائی صاحب شداب خان تو آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹر نے لیکن فارم ان کی ویسی نہیں آ رہی پچھتے سال سے ایک سال ہو گیا ان کی فارم بحال نہیں ہو پا رہی آپ سب کو پتہ یہ کہ پچھتا پی ایس ایل شداب خان نے جو کھیلا کچھ بہتر نہیں رہا اس کے اندر کچھ آگامی جو ہے وہ بارس نہیں آئی اپنی ٹیم کو آ کے علاوہ پی ایس ایل کے بعد بھی ان کی کوئی پرفارمس نہیں رہی اور اب ایک اچھا موقع ہے اگر اس سال اسلام آباد یونیٹڈ میں شداب خان پرفارم نہیں کرتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ پھر شداب خان کا ہاتھ چھڑا دے گی آپ کی فرنچائز اسلام آباد یونیٹڈ لیکن یہ ہے کہ کر جائیں گے پرفارم وہ ہر سالی جو ہے وہ رہتا لیکن پچھتے سال سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو پوسیبل نہیں لگ رہی تھی اب بات کر لیتے ہیں کہ پلنٹینیم کیٹیگری جو ہے وہ کس طریقے سے رہنے والی ہیں ان کی کیا جو ہو چکا ہے نسیم شاہ بھائیس اب پلنٹینیم کیٹیگری میں آ چکے یعنی کہ دو بندے ان کے پلنٹینیم کیٹیگری میں رہنے والے ہیں ایک نسیم شاہ ایک شداب خان جو دو پکے بن چکے ہیں پلنٹینیم کیٹیگری کی یعنی کہ جو اندر کے پلیئر ہوں گے لوکل پلیئر آپ سمجھ لیں کہ یہ دو اس کے علاوہ پلنٹینیم کیٹیگری میں یہاں سے ایک اور ان کو چوائز کرنی ہوگی وہ رہے گا بار کا پلیئر آن جی فوریجن پلیئر کوئی بھی لے کر آ سکتے ہیں یہاں پر اس ناؤباز یونیٹڈ والے اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ناؤباز یونیٹڈ یہاں پر بھائی صاحب رسی وینڈ در ڈو سن کو لے کر آنے والی ہے مجھے جس طریقے سے شک ہو رہا ہے لگ رہا ہے ایلکس ایل اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ تھوڑا بہت بار کی طرف ان کو موہ دکھائیں گے رسی وینڈ در ڈو سن کو تب ہی لے کر آئیں گی کیونکہ ورلڈ کپ کی بھائی صاحب آپ کو پرفومنس پتا ہی ہے اس طریقے سے ان کی پلینٹینیم کٹیگری کچھ پوسیبل رہ سکتی ہے اگلا اب آگے بڑھ لیتے ہیں آگے ڈائمنڈ کٹیگری وہاں تھوڑی بہت ان کو پریشانیاں پیدا ہوں گی اس میں جو ہے وہ رومان رئیس آصف علی اس کے علاوہ دو چار اور لوگ شامل ہے اماز اسیم بھی جو ہے وہ ڈائمنڈ کٹیگری میں اب یہاں سے بھی جو ہے وہ دو رکھنے ہوں گے ان کو جو بہت زیادہ مشکل ہیں آصف علی کو جو ہے وہ برینڈ ایمبیسیڈر بنا دیا جائے گا یا پھر گولڈ کٹیگری میں ان کو کنورڈ کر دیا جائے گا پھر گولڈ میں بھی کچھ ان کے لیے مسئلے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی جو ہے وہ دو کھلاڑی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے ہوں گے اس کے علاوہ آپ پاول اسٹرلنگ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے نہ ہی آپ جو ہے وہ جو دوسرا نام ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ پاول اسٹرلنگ کو آپ چھے آورز جو ہے وہ یہاں پر کھلا لیں آپ کو رنج ہے وہ تگڑے نکال کر دے گا اس لیے ان کے لیے تھوڑے بہت مسئلے مسائلے لیکن جو پوسیبل رہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پلنٹینیم کٹیگری میں دو یہ ہو گئے نصیم اور شداب اس کے علاوہ ڈائمنٹ کٹیگری میں آپ جو ہے وہ اماد اور رومان رئیز جو ہے وہ رکھیں گے گولڈ کٹیگری کی بات کریں تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آصف علی کے ساتھ یہ جائیں اور اس کے علاوہ ایک آج جو ہے وہ اور ان کا پوسیبل یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ جائیں اس کے علاوہ زشان زمیر جو کہ رہنے والے ہمارجنگ کے اندر وہاں سے بھی ان کو ایک جو ہے وہ پک کرنا ہوگا اور جائیں گے زشان زمیر کی طرف سے اس کے علاوہ یہاں پر گولڈ کے اندر یا پھر آپ کی سلور کے اندر ان کا جو پوسیبل ہو سکتا ہے پاول اسٹرلنگ اس کے علاوہ کالنگ منڈرو کالنگ منڈرو کا بھی میں نام لینا تو بھول گیا تھا علاقے دماغ میں بھی فیل وقت نہیں لیکن کالنگ منڈرو بھائی سے آپ رہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لے کر جائیں سلور کٹیگری کے اندر وہاں سے پک کریں لیکن فیل وقت ڈرافٹنگ میں بھی آ چکے ہیں کالنگ منڈرو اور آپ کو پتہ ہے فرنچائز سے کھلتے ہیں یہ اس کی طرف بھی جو ہے وہ جائیں گی اس طریقے سے ان کی ریٹینشن کچھ پوسیبل ہو سکتی ہے فیل وقت تو ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ویڈیو آپ کی جو ہے وہ ریکویسٹور بنانی ہی پڑتی ہے کچھ اس طریقے سے جائیں گے اس کے علاوہ آصف علی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ریٹینشن سے باہر ہو سکتے ہیں ان کو اسلام آباد یونیٹڈ ریلیز کر سکتی ہے یہاں پر کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس طرف جو اب ان کی بولنگ لینپ جو ڈیمٹ بن چکی ہے وہ نسیم شاہ آ چکے ہیں اب ان کو یہاں پر ایک اٹیمٹ اسپینر لیکن شداب خان موجود ہیں اماز و سیم موجود ہیں اس لیے ان کو عبرار رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی عبرار کی یہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی شداب بھی آ گیا اماز بھی آ گیا لیفٹ آم رائٹ آم دو کا ان کا بن گیا تھا یہ پھر چاہتے نہیں کہ بھائی تیسرا بھی کوئی ایک اسپینر ریز سے بہتر کیا کہ آپ نے دو دے دی ہے وہاں پر نسیم اور وسیم جونئر کو اور آپ نے اٹیمٹ کر لیا نسیم کو بہترین جو وہ کام کی ہے سلام آباد یونیٹڈ نے بہترین اسکورٹ بن گیا ہے اسپینر دو موجود ہیں دو فاز بولر میں سمجھتا ہوں کہ کون فیڈنس لیویل جو وہ ان کا کچھ الگ رہنا ہے اس طریقے سے کچھ پوسیبل رہ سکتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ جو میں بناؤں گا کسی دن صحیح ریٹینشن کی فیل وقت تو یہی مجھے پوسیبل رکھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ